نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بنڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا عدب شروعات کریں گے کچھ اہم خبروں کے ساتھ اور سب سے پہلے بات کریں گے سیمہ اتنات کے گورکپور دورے کی آج گورکپور دورے کا تیسرا دن ہے اور آج ان کی بھکتی دیکھنے کو ملی خاص بات یہ ہے کہ آج گورکشنات مندر میں انہوں نے مکہ سکرانتی کے موقع پر کچھنے چڑھائی بطور پیچھا دیش پر سیمہ یوگی نے صدیوں پرانی پرمپرا کو نبھایا ہے سیمہ یوگی نے مانگی دیش اور پردیش کے سکھ شانتی اور سمردھی کی کامنا کی منت مانگی سیمہ یوگی کے گورکپور دورے کا تیسرا دن ہے گورکپور میں آج سیمہ یوگی کی بھکتی پھر نظر آئی صبح تڑکے ہی سیمہ یوگی نے چڑھائی گروہ گورکنات کو کچھڑی بطور پیچھا دیش پر سیمہ یوگی نے نبھائی صدیوں پرانی پرمپرا سیمہ یوگی نے مانگی دیش پردیش کے سکھ شانتی اور سمردھی کی کامنا سیمہ یوگی کے آج گورکپور دورے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا دن ہے آج اور یہ صبح صبح تڑکے آپ دیکھئے مکر سکرانتی کے دن کیونکہ وشیش مہت ہے کچھڑی چڑھانے کا کچھڑی کا اور دیکھے کچھڑی کا بھوک سیمہ یوگی نے صبح صورت لگائی صبح کی تصویر آپ دیکھیں جب ان کی بھکتی کو پھر سے نظر آئی گورکنات مدر میں کچھڑی چڑھا کر مکر سکرانتی کی اس پر کو انہوں نے بڑی دھوم دھام سے بنایا بابا گورکنات کو کچھڑی چڑھائی بطور پیچھا دھیش پر جو صدیوں کی پرانی پرمپرہ ہے اس کو نبھایا لگاتار تین دنوں سے گورکپور میں ہے سیمہ یوگی اتنات آج بھی مکر سکرانتی کی موقع پر دیکھیں کچھڑی کا ایک وشیش مہت وہ تاہی کچھڑی کا بھوک لگایا جاتا ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس دوران کے جب کچھڑی کا بھوک سیمہ یوگی نے لگایا پردیش کے سکھ شانتی اور سمردھی کی انہوں نے منت پانگی سیمہ یوگی نے گورو گورکنات کو کچھڑی چڑھائی کچھڑی کا بھوک لگایا یہ تڑکی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بوکی منتر یوگی اتنات نے بتاوہ پیچھا دیش پر مکر سکرانتی پر گورکنات مندی میں سدیو پرانی پرمپرہ کا نربحن کیا سیم یوگی نے تڑکے ہی تین بجے مندیر کے کپاٹ کھلتے ہی ویدھوت پوجہ ارچنا کے ساتھ بابا گورکنات کو پہلے کچھڑی کھلائی ساتھی دیش پردیش کی سکھ سمردھی شانتی کی کامنا بھی کی بتا دے کہ گورکنات مندی میں کچھڑی چڑھانے کی پرمپرہ سدیو پرانی ہیں کدوانتیوں کے انسار تریتا یوگ میں افتاری اور صد گورو گورکشنات بھکشاٹن کے دوران ہیماچل کے کانگڑا زلے کے پرسید جوالا دیوی مندیر گئے دیوی پرکٹ ہوئی اور گورو گورکشنات کو بھوجن کا آمنترن دیا وہاں کے تامسی بھوجن کو دیکھ کر گورکشنات نے کہا کہ میں تو بھکشاٹن سے ملے چاول دال کو ہی گھین کرتا ہوں اس پر دیوی نے کہا میں چاول دال پکانے کے لیے پانی گرم کرتی ہوں آپ بھکشاٹن پر چاول دال لائیں گورو گورکشنات وہاں سے بھکشاٹن کرتے ہوئے ہمالی کی ترائی میں صد گورکور آ گئے وہاں انہیں راپتی اور روحنی ندی کے سنگم پر ایک منورم جگہ پر اپنا اکشہ بھکشاپات رکھا اور سادھنا میں لین ہو گئے اس پیچ کچڑی کا پروایا ایک تیجسپی یوگی کو دھیان مگن دیکھ کر اسے بھکشاپات میں چاول دال ڈالنے لگا پر وہ تو اکشاپات رکھا لیے رازہ بھڑنے سے رہا لوگ سے صدی لوگ سے صدی یوگی کا چمتکار مان کر ابھی بھوٹ ہو گئے تب سے گورکش بابا اور گوروکنات کچڑی چڑھانے کی پرمپرا تب سے ہی چلی آ رہی ہے اور آج اسی پرمپرا کا نربوہن کرتے ہوئے خود سیم یوگی اتھنات بھی کچڑی کا بھوگ لگایا بابا گوروکنات کو گوروک پر میں صبح تڑکے ہی تین بجے سیم یوگی نے مندر کے کپاٹ کھلتے ہی مندر میں بابا کو بھوگ لگایا اور پردیش کی سکھ سمردی کی کام نہ بھی کی یہ تصویریں اوز دران کی آپ دیکھ رہے مکر سنکرانتی کا پاون پرو ہے میں سب سے پہلے آپ سبھی میڈیا کے مطروں کو اور آپ کے مادھیم سے پورے پردیش واسیوں کو مکر سنکرانتی کی ہاردک بڑھائی دیتا ہوں یہ جگت پیتا سوریا کی اپاسنا کا پرو ہے اس چراشر جگت میں جہاں بھی جیو سرشتی ہے جگت پیتا سوریا کی کارن ہے ان کی اپاسنا کا پرو ہونے کے ناتے سب کے جیون میں جیون تتا ہے ایک نئے امنگ ایک نئے اتصا کے ساتھ سبھی لوگ اپنے جن چریہ کو آگے وڑھا سکیں میں اس بات کی سب کامنائی بھی دیتا ہوں مکر سنکرانتی بھارت کی پرو اور تیوہاروں کی جو لمبی اور ویبیدی پونڈ پرمپرا ہے اس میں اس پرو کا اپنا ایک مہتکون استان ہے تیز کے اندر آپ دیکھیں گے تو مکر سنکرانتی کا یہ پرو الگ الگ نام اور روپوں میں منائے جاتا ہے پورپ میں بیہو کے روپ میں پسیم میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوڑی کے روپ میں اتر میں مکر سنکرانتی کو کھچڑی اور تلوہ سنکرانتی کی روپ میں تو دکشن میں پونگل کے روپ میں یہ مکر سنکرانتی کا پرو بڑے ہر سو لاس کے ساتھ سبھی دیشواسی مناتے ہیں سوابھائی گروپ سے کھچڑی اتر بھارت میں کھچڑی پرو کی روپ میں اس کا مہاتم ہے اور جب کھچڑی کی بات آتی ہے تو صرف سروپ بھگوان گورک سناچ جی کو مکر سنکرانتی کی اوسر پر لاکھوں کی سنکھا میں سردھالوجن آ کر کے اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھاتے ہیں اس میں اتر پردیس بیہار اور دیس کے بیوین کونوں سے آنے والے سردھالوجنوں کے دوارہ تو یہ سو سر پر اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھا ہی جاتی ہے نیپال سے بھی ہزاروں کی سنکھا میں سردھالوجنی سو سر پر آ کر کے سیسورو پھگوان گورک سناچے کو اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھاتے ہیں مکر سنکھرانتی مکر سنکھرانتی میں ہوتا ہے بھارت کی سناتن ہندو دھرم کی پرمپرہ میں ہر پرکار کے سب کرموں کو کرنے کی ایک پرسشت تھی آج سے پرارمب ہو گئی ہے تو سو بھائک روپ سے ایک بیعاپک مہتو دھرمک اور مانگلک کارکرموں کی دشت سے بھی مکر سنکھرانتی کا ماننے ہے آج ہم سب یہاں پر مہیوگی بھگوان گورک سناچے کو اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھاتے ہیں لاکھوں کی سنکھا میں سردھالوجنی سو سر پر آ کر کے جہاں گورک پر میں اپنی آستہ کی کھچڑی چڑھاتے ہیں تو پریاغ راج میں گڑھ مکتیشور میں کاسی میں اور دیس کے بیوین پردیس کے بیوین انہیں پویتر آستہوں پر بھی لاکھوں کی سنکھا میں سردھالوجن آ کر کے پویتر ندیوں میں سرووروں میں اسنان کر کے اس پر وہ کو منا رہے ہیں سانتی اور سوہاردپون طریقے سے سوچچچا اور سادگی کے ساتھ ہم اس پرو کو منائیں میری سبھی سردھالوجنوں سے اور پورے پردیس واسیوں سے اپیل ہے میں مکر سنکرانتی کے اثر پر پورے پردیس واسیوں کو ایک بار خردے سے مکر سنکرانتی کی منگل میں شب کامنائے دیتا ہوں اور بشواس کرتا ہوں کہ وہ سبھی لوگ مکر سنکرانتی میں جیسے سوریہ دیو اس پوری سردھالوجن کے پتا ہیں ان کے کارن ہی ہر جیو جنتوں میں چیتنتہ آتی ہے ہم اس چیتنتہ کے ایک انسہ ہیں مجھے بشواس ہے کہ ہمارا جیواندتہ سماج کے لئے اور راشتے کے لئے انکول ہوگا سبھی سردھالوجنوں کی پرتی پورے پردیس واسیوں کی پرتی مکر سنکرانتی کی ہاردک شب کامنائے سبھی دیش اور پردیش واسی کو سی ایم نے شب کامنائے دی ہیں آشی شاہی ہمارا سیوگی ریپورٹ دیکھے زرہ گورک پور سے پرتیس کے مکھ منتری یوگی پہلی گورک مندر میں چلایا آپ دیکھ سکتے کہ سردھالوج کے لئے کپاٹ کھول دیا گیا ہے کس طرح سے یہاں پہ ہجاروں کے تدار میں سردھالوج یا پہ کھچڑ لے گورک مندر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو ہیں آپ دیکھ سکتے سب کی ہاتھوں میں کھچڑی ہے یہ جا کے ون بھائی ون ایک کر کے لوگ گورک مندر کو کھچڑی چلایا گے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتات دو پردیس کے مکھ آشیش شاہی نویدور نڈیا گورک پور اور ہمارے ساتھ ہمارے سمات آشیش شاہی بنے ہوئے ہیں گورک پور سے آشیش صبح تین بجے ہی سیم یوگ اتنات نے گورک پور گورک پور کے اندر گورک بابا کو کھچڑی کا بھوگ لگایا اس کے بی آپ کی ریپورٹ بھی دیکھ رہے تو اس میں آپ نے بتا کی ہر آدھے گھنٹے میں لگا تار سی ام یوگ پر پہنچ رہے ہیں کیا کچھ ایٹیت سے لگائے جتنی بھی خوفی آجنس سب کو یہاں پہ لگا دی گئی ہیں چپ چپ میں پولیس اور پساثر کی پہنی نظر بنی ہوئی کہیں کوئی سوک نہ ہو جی مصور ہے لیکن سب سو ہر سال یہ بل چڑھ کے بزتا ہے جیسے یہاں پہ سر اچھا بیوستہ کی بات کی جی تو وہ تو ہے ہی بات ہے بہت شکری آپ کا فیلال تمام جانگاری کے لیے یہ پر ہی ریلوی کاؤنٹر بھی ہے یعنی ٹکٹ کنفرمیشن بھی مندر کے ہی پریسر میں ہو جائے جو لوگ دور دور سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ایک پرانی پرامپرا کے تحت یہاں پر ہمیشہ سے ہی کھچڑی کا بھوگ لگایا جاتا ہے اور پرانی جو پرامپرا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج صبح تڑکے تین بجے ہی سی ایم یوگی بھی خود گورکشنات مندر میں پہنچے اور پیٹہ دیش پر خونے کی ناتے دیکھئے ان کی بڑی اہم بھومی کا ہے اور پرانی پرامپرا کا نروحن ان کے کندوں پر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا نروحن کیا صبح تین بجے ہی سی ایم یوگی نے بابا کو بھوگ لگایا تو دیکھئے مکر سکرانتی کا پر ہے آج مکر سکرانتی کے دن کھچڑی بنانا کھچڑی چڑھانا یہ مہت ہوتا ہے گنگا گھاٹو پر بھی شردھالو آستھ کی دکی لگا رہے ہیں اس دن کا سنان اور دان دون کی بہت مانت آئے سی ایم یوگی نے بھوگ سکرانتی کی بدھائی دی ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے گنگا گھاٹو کی تصویر ہیں گنگا گھاٹو پر لوگ آستھ کی ڈھپکی لگا رہے ہیں مکر سکرانتی کے موقع پر سنان اور دان دونوں کا یہ خاص مہت ہوتا ہے ایسے میں جو شردھالو گنگا گھاٹو پر جا سکتے ہیں گنگا گھاٹ پر جا کر سنان کر رہے ہیں مکر سکرانتی کا پاون پر ہے آج اور اس موقع پر لوگ گنگا گھاٹو پر جا کر آستھا کی ڈھپکی لگا رہے ہیں سنان دان کر رہے ہیں کھچڑی چڑھا رہے ہیں دیکھ مکر سکرانتی ہے آج مکر سکرانتی کے موقع پر آج کھچڑی کا ایک خاص مہت ہو تا ہے اور آپ گھر مدیر تصویر بھی دیکھ رہے تھے جہاں پر خود سیمی اتنات پہنچے اور سیمی اتنات نے گھر اتنات مدیر صبح 3 مجھے ہی کھچڑی کا بھوگ لگایا جو کی پرشلن پرشلن کی مطابق پرمپرہ کی مطابق صبح 3 بجے ہی بابا گورک نات کو کھچڑی کا بھوگ لگایا گیا اور ہم نے آپ کو اس کے پیچھے پرشلیت کہانی ہے وہ کہانی بھی آپ کو سنائی مکر سکرانتی کے موقع پر شردھالو آستھا کی ڈپکی لگا رہے مکر سکرانتی ہندو کا پرموک پر ہے پورے بھارت اور یہاں تک کی نیپال میں کسی نہ کسی روپ میں مکر سکرانتی کو منایا جاتا ہے پوش مہینے میں اس پر کو منایا جاتا ہے مکر سکرانتی کی پاون پر پر آپ دیکھیں لوگ آستھا کی ڈپکیا لگا رہے ہیں اور ہمارے دو سہیوگی جڑ رہے ہیں سجیت پٹیل جڑ رہے ہیں پریاغ رات سے مہار ساتھ میں اور کانپور سے رام جی شرما ہمارے دو سہیوگی جڑ رہے ہیں پہلے سجیت پٹیل کا روک کر لیتی سجیت مکر رہی ہے سردی بھی زیادہ لیکن اس سے اتر لوگ صوبہ صویرے ہی پہنچ گئے اس نان اور دان کے لیے آ 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 مکر سکرانتی کے بارے میں لوگ جانتے کیا ہیں کیا کچھ مانتائیں ہیں جن کے تحت وہ آج یہ گنگا گھاٹوں پر پہنچ رہے ہیں مکر سکرانتی کے بارے میں لوگ جانتے کیا ہے مکر سکرانتی کے بارے میں لوگ جانتے کیا ہے مکر سکرانتی کے اس موقع پر گنگا گھاٹوں پر بھاری تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں کیا کچھ خاص انتظامات مکر سکرانتی کے بارے میں لوگ جانتے کیا ہے اور گھاٹوں میں بات کی جائے لگا تار دیر راستے ابھی تک بھیل لگی ہوئی ہے اور گنگا میں لوگ آسکار دکتی لگا رہے ہیں اور لوگ جو یہاں گنگا گھاٹے کینارے ہیں اور بات کی جائے سلچہ برستہ کی تو پانی میں بات پانی میں بات بات لگا دیئے جائے جو اس پار تھوڑا آگے نہ جائے اور آگے جانے کے بعد لوگ والی جتنا نہ ہوئے تو دوگے نہ اس کے لیے روکی گئی ہے اور جگہ جگہ برکیٹنگ کی گئی ہے بات کی جائے روڈوں سے لے کے دا تک ہر طر سجیت اس کے علاوہ کیونکہ مکر سکرانتی کا پر بہت خاص ہوتا ہے ہندوؤں کے لیے ایسے میں یہاں پر سرکشہ کی انتظاماتوں کے تحت اور ساتھی ساتھ کیونکہ سوچتہ مشن پر پورا زور دیا جا رہا ہے ایسے میں اس سوچتہ مشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا گھاٹوں پر بھی کچھ خاص انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ اور لوگوں کو کیا جا رہا تھا کہ وہ گھاٹوں پر گندگی نہ پھیلائیں جو گھاٹوں پر بات کی جائے تو گھاٹوں پر سکھا بزنیز کا بہت اچھی ہے اور اسی تیوی کیا میرے سے اور لوگوں کو نگرانی کی جا رہی ہے اور گھاٹوں پر لگاتار اللہ اکنیز کار رہا ہے کہ گھاٹوں پر جو آدھیک پانی ہے کبھا آگے لگ جائے اور وہاں جو آگے جانے کے بعد جو پترے ہیں اس کے والے سے لوگوں کو سکنا کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بولا جانا ہے کہ شاہبون کا استعمال نہ کرے اور آسکر کا استعمال نہ کرے مالا کھول گا گنگا میں نہ ڈالے یہ گنگا سے سچ اور سنگا رکھنا ہے اس کو لیتے لوگوں کی سیاہ رہا ہے اور لوگوں کو ہر پر جو لوگ ہیں یہاں آیا ہے ستالو ہر لوگ یہ دسل کیجن کر رہے ہیں اور گنگا میں دکھتی آسکار ہی لگا رہے ہیں چلی آپ دونوں کا شکریہ پوری جانکاری کے لیے دیکھیں گنگا گھاٹوں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور مکر سکرانتی کے پروف کو منا رہے ہیں سنان اور دان کا خاص مہت کو ہوتا ہے مکر سکرانتی کے اس موقع پر مکر سکرانتی کے موقع پر سیمیوگی نے بھی سبھی پردیش باصل کو بدھائی دی ہے اس کے علاوہ راج پال آنڈی بین پر جن نے بھی مکر سکرانتی کی بدھائی دی ہے ہندووں کا خاص پروف مانا جاتا ہے بدان سبادہ ایک شردنران دکشت نے بھی پردیش باصل کو بدھائی دی ہے چلے اسے کے ساتھ فیلحال اس بیلٹر میں تھا ہی لیکن آگے بھی خبروں کا سلسلہ جاری بینے رہی مرسد نمسکر